ایک بار پھر خوش آمدیت کہتی ہوں عبادت رمضان کی ٹرانس میشن میں اور جو آپ روزانہ چار سے مغرب کی ازان کی دعا تک میرے ساتھ ہوتے میں بہت خوش قسمت ہوں اللہ پاک نے ماہ رمضان مبارک مجھے پھر نصیب کیا لیکن کچھ لوگ ہیں اس وقت وہ لوگ ہیں جو اس وقت بہت بیمار ہیں اور کچھ لوگ آئی سیو میں کچھ لوگوں کو اپنوں سے بچھڑ گئیں تو اللہ پاک سب پر اس ماہ رمضان کی رحمت سے ان کی تمام لوگوں کی آسانیت فرمائیں اور ہم ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر عطا اور رحمان سے سنتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر عطا اور رحمان سے سنتے ہیں نظر کرم سرکار کر دونا نظر کرم سرکار سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑیں سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑیں سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑیں آئی ہو تمہرے دوار نظر کرم سرکار کر دونا نظر کرم سرکار سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑیں اور مورے کی بھئی یار بیچ بھوئے میں کشتی ڈوب نہ جائے تو را ہوں تو موری خبر لے تو را ہوں یا رسول اللہ سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ یا بات سبال اللہ یا رسول اللہ موری آتا موری خبر لے کون لگائے پاپ نظر کرم سرکار کر دونا نظر کرم سرکار سبال اللہ اور کچھ تو میری آس بدہ دو تن من ہے بے چین روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہو گا دی دار نظر کرم سرکار کر دونا نظر کرم سرکار سرکار کر دونا نظر کرم سرکار سبال اللہ سبال اللہ اللہ پاک آپ کو اس ماہِ رمضان کے صدقے میں جو ہے اسپیشلی میں ابھی بات انہیں سنا سنا رہتے ہیں سنا خوانی کرتے ہیں بلکل 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 میں ان کو دعا دینے والی تھی روک جاؤ میں دعا نہیں دوں ان کو اللہ پاک ان کی آواز میں اور بے شکową اللہ پاک اپنے آواز کی جو کمسورت ہنہ سنا خوانی پیش کرتے ہیں تمام پورے عالم میں ان کی آواز گھنج اور ہمارے نبی کا ذکر آپ یوں یہ بلند کر دیں میری دعایں اب سنائیں آپ شئر کتنا بلند و بالا ہے رتبہ رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا کب تھا گوارہ کہ اس پہ کسی کے قدم پڑے اللہ نے بنایا نا سایا رسول کا سوال اللہ میرا سوز بھی میرا ساز بھی میرا ذکر جب بھی نبی کا ذکر آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ تو نے ہم پر رحمت العالمین بنا کے نبی کو بھیجائے بس ہمیں ان کی حدیث پر ان کی سنت پر ان کی باتوں پر عمل کرنے تو یہ توفیق اطاف کرنا بے شک اچھا جی بات کریں گے ہمارے درمین ایک ورنات خوابی موجود ہے اور ان کی خوبصورت جو ہیں ناتیں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں تو سید سعد علی سے درخواست کروں گی پھر اس کے بعد جبران سے بھی درخواست کروں گی خوبصورت کلام بیش کر رہا ہوں جے جے جی ستے اپنی رحمت کے سمندر میں اوثر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اوثر جانے دے دے بیٹھ کانا ہوں عزل سے بیٹھ کانا ہوں عزل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سامدر میں اتر جانے دے خواہشِ ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہشِ ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدہ میرے محمد ہے ادھر جانے دے کہ نہ میں تخت مگا نہ میں تاج مگا نہ میں مگ دیا میں نوزر مل جائے بس اپنی رحمت کے سامدر میں اتر جانے دے موت پر میری سگیدوں کو بھرش کائے گا موت پر میری سگیدوں کو بھرش کائے گا موت پر میری موت پر میری سگیدوں کو بھرش کائے گا کیوں؟ کہ بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بیٹھ کانا ہوں آزل سے آقا بیٹھ کانا ہوں آزل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سامدر میں اتر جانے دے تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا میں تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا ان پتلیوں کو پتلیوں کو پتلیوں کو اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے گھر جانے دے تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آزل سے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے گھر جانے دے تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آزل سے اپنی رحمت کے سامدر میں اتر جانے دے سید ساد علی قادری سبحان اللہ آپ نے مجھے ایک سرور بنا دی سبحان اللہ اللہ آپ کے آواز میں اسی طرح یہ جو خوبصورت انداز ہے اسی طرح بیان کرتے رہے ہیں سب دنیا عال ہے عالم تمام دنیا میں آپ جائیں اپنی آواز کا اسی طرح سنہ خوانی پیش کریں اللہ پاک نظرِ بچ سے بچائیں اور مفتی صاحب کے پاس سلتے ہیں اور مفتی صاحب یہ بتائیں کیونکہ اشرے جو ہے آج پانچمہ روز آئے اور پھر کل جمعت المبارک اور آہستہ آہستہ جو ہے روزے ہم سے بچھڑنا شروع ہو جائیں گے اور پتہ نہیں پچھلے سال کچھ تھے کیونکہ میں نے جس طرح جمعہ کو کچھ لوگ وفات پا جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو کہتے ہیں بخش دیتا ہے اور پھر رمضان مبارک میں بھی لوگوں کے گناہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے بخش شروع جاتی ہے تو کیا ہم ایسے ہی میں پوچھو کہ ہم اپنی کہتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں اپنی موت کی دعا نہ مانگ لیکن موت سے عذاب جو ہے اس کی پناہ مانگ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے میرا سوال آپ کو سمجھ تو آگئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی کریم ہے اور وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور اس کی رحمت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسط کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور وہ کریم رب اپنے بندوں سے بے حد وہ بے حساب پیار کرتا ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر بندہ خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنی غلطی پر اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے اوکمہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے غلطی ہو جانے کے بعد غلطی پر ڈٹ جانا یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے جس طرح شیطان نے غلطی کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ تو اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ مالک میرے سے خطا ہو گئی تو کریم بخص دے تو ممکن تھا اللہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا لیکن خطا کرنے کے بعد بھی وہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہا اور اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں تو انہیں مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کر دیا تو یہ غلطی کر کے غلطی پر ڈٹ جانا یہ خطرناک بات ہوتی ہے غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے کہ بات بندہ شرمندگی کا احساس کرے اور اللہ کی دہلیز پر سر جھکائے اور صدقے دل سے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو وہ جب میری بارگاہ میں آئے اور سچے دل سے گناہ کی معافی مانگے تو اتنا بڑا نیک وکار ہو کر میری بارگاہ سے نکلتا ہے کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے میری بارگاہ میں حاضر ہوں اور سچے دل سے اپنی خطاؤں کی گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں اب وہ جتنا بڑا گناہگار تھا اور رب کے پاس آ کر رب سے صلح کر لی گناہوں سے معافی مانگ لی تو اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے تو اس کی رحمت تو ہر وقت ہمیں آوازیں دیتی رہتی ہے پاس ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاں فوقتاں اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے رہیں استغفار کی کسرت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو وہ محبوب ہستی کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہے اور ایمان کی دولت ادا کی ہے وہ جو امام الانبیاء ہیں وہ جو جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کائنات کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو ہم جیسے گناہگار تو سر سے پاؤں تا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں تو چاہیے تھے ہم اس سے زیادہ کسرت کے ساتھ استغفار کریں اور اصل بات یہاں پہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے سوچتا ہے کہ جب میرے سے غلطی نہیں ہوئی تو میں مافی کس بات کی مانگوں یہ غرور تکبر آ جاتا ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندے نے خطا غلطی نہ کی اور پھر معذرت نہ کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر بندے سے غلطی نہیں ہوئی پھر بھی اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دراجات میں اضافہ فرماتا ہے جنت میں اس کے درجے اور بلند کر دیتا ہے تو اس لحاظ سے اپنے رب کی طرف بندے کو رجوع کرنا چاہیے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ اپنے بندوں سے بہت پیار فرمانے والا ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک شخص کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے 99 دفتر جو ہیں وہ گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر جو ہوگا وہ اتنا وسیع ہوگا کہ جہاں تک بندے کی نظر جاتے ہیں اتنا وسیع اس کا جو ہے وہ گناہوں کا دفتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمایا گا کہ میرے بندے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تو وہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں یہ خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا گا میرے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس بھی موجود ہے تو ایک پرچہ نکالا جائے گا جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوگا تو وہ اس بندے کو دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمایا گا میرے بندے جاؤ اور اپنے آمال کا بسند کراؤ تو وہ بندہ اس کاغذ کو دیکھ کر کہ یا اللہ ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر اور ایک طرف یہ ایک پرچہ ہے تو یہ اس سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فرمایا گا میرے بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا جا کر اپنا وزن کروالو آمال کا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جائے گا ایک پرڑے کے اندر گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے اور دوسرے پرڑے میں کلمہ شہادت کا وہ پرچہ رکھا جائے گا تو وہ کلمہ شہادت اور فرچہ بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ شہادت کی برکستہ اپنے بندے کی بخشش فرما دے گا تو یہ رب کی رحمت ہے اس کی رحمت وہ فارسی کا ایک شیر بھی ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ نماز روزے اور صدقات و خیرات اور عمال سالح کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک عمل کوئی ایک نیکی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے بندہ کرے تو وہی ایک نیکی اور عمر سالح بندے کی بخشش کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ چونکہ رحمت والا مہینہ ہے اور یہ عشرہ رحمت بھی چر رہا ہے اور اس عشرے کے اندر تو اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر ہر وقت چھم چھم برس رہی ہیں تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف توجہ رکھیں اللہ سے رحمت کی امید رکھیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ مالک ماضی میں جو ہم سے خطائیں ہوں ہی اس میں ہم اقرار کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے تو ہمیں بخش دے ایندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ ذات بڑی کریم ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے بنی اسرائیل کا ایک جوان جس نے بیس سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور بیس سال اس نے نافرمانی میں گزار دیئے بیس سال کے بعد وہ جب شیشے کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے داڑی میں سفید بال دیکھے پریشان ہو گیا رب کی بار گیا میں آس کی یا اللہ میں نے بیس سال تیری عبادت کی اور بیس سال تیری نافرمانی میں گزارے اب میں تیری بار گاہ میں لوٹنا چاہتا ہوں کیا تو قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو نے بیس سال میری عبادت کی اور میرے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق قیم رکھا تو میں نے بھی تجھ سے محبت کا تعلق قیم رکھا تو نے مجھے چھوڑ دیا میں نے بھی تجھوڑ دیا اب تو گناہوں پر اور میری نافرمانی پر اتار آیا لیکن میں نے پھر بھی تجھے محلت دی اب تو میری بار گاہ میں لوٹنا چاہتا ہے تو میری رحمت کے دروازے تیرے لئے کھلے ہیں تو وہ مالک بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے اور جب بندہ اس کی رحمت تو ہر وقت ہمیں آوازیں دے رہی ہے ہم چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں اور رب کی برگاہ میں حاضل ہو جائیں زندگی مختصر ہے ایک نیک دن ہر ایک نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا ہے ایک نیک دن اس کا اختتام ضرور ہوگا اور موت کا ذیکہ ہر نفس چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کُل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَىٰ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم جس موت سے ڈرتے پھرتے ہو چھپتے پھرتے ہو وہ ایک نیک دن تم سے ضرور ملاقات کرے گی اور تم میں پھر میں اس ذات کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جاننے والی ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتی ہے پھر وہ مالک تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا عمل کیا کیا کرتے تھے تو اس لیے وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے ہمارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے ظاہر ہمارا کیسا ہے ہماری خلوت کیسی ہے ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں مالک سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ موت کا وقت آجائے وہ علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو حسرت ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے دنیا میں اگر ندامت آجائے اور بندہ حسرت کا اظہار کر لے اپنے رب سے معافی مانگ لے تو یہ تو کام آجائے گی کہ اللہ کریم بخش دے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ جب اپنا انجام دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معامل ہوگا انہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیں ہمیں دنیا میں بھیج دیں ہم ساری زندگی تیری عبادت کرتے رہیں گے تیری اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایے گا میرے بندوں زندگی ایک مرتبہ دی تھی بار بار نہیں ملتی میں نے رسول بھی بھیجے میں نے نبی بھی بھیجے میں نے اپنی کتابیں بھی تمہیں دیں اور علماء بھی تمہیں بتاتے رہے لیکن تم نے سن کر انسنی کر دی اب جو لے کر آگئے ہو اسی کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا سفر کا اختتام ہو جائے یہ جو سانسے چر رہی ہیں میرا پیغام یہ ہے تمام دیکھنے والوں کو کہ اپنے رب کی تحلیس پر حاضر ہو جائیں اپنے مالک کو راضی کر لیں وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے اس کی رحمت کی جتنی تعریف کی جائے وہ الفاظ میں بندہ بیان نہیں کر سکتا وہ اپنے بندوں سے بیاد محبت کرنے والے ذات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف قدیس مبارک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے جو ہے وہ سو حصے کیے ہیں اور نینانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین والوں پر اتارا ہے اور یہ جو زمین مارے آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے اور نینانوے رحمتیں جو ہیں فرمایا وہ اللہ کے پاس موجود ہیں اور قیامت والے دن اللہ اس ایک حصے کے بھی ساتھ ملائے گا اور سو رحمتیں ہو جائیں گے اور سو رحمتوں کے ساتھ اپنے بندے سے جو ہے وہ جب معاملات کرے گا تو پھر بخشش حضور کی غلامی کے صدقے سے ہی ہونی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کے شب و روز بسر کریں تو یہی اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا رحمت کی برسات ہو رہی ہے چھم چھم تو میرے ذہن میں آتا رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ہے جتنی اس وقت رحمتیں برس رہی ہیں لیکن وہ رحمتیں ایسے نہ سمیٹے آپ کو اللہ نے دیا اس کو بانٹے بھی اور جتنا آپ بانٹیں گے اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے روزی میں پیسے میں اپنے مال و مطا میں اللہ پاک اس کو آپ کو ڈبل نہیں اس سے بھی جارہ ڈبل ٹرپ پر اور ستر گناہ آپ کو بڑھا دے گا ایک روٹی دوں گے تو ستر ملیں گی یہ اس کا وعدہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکے آپ کی صرف یقین بہت ضروری ہے پہلے لوگ ہوتے تھے مفتی صاحب اپنے کبھی نوٹ کیا ہوگا پہلے والدہ انہیں کھانا پکاتے تھے تو وہ ضرور پڑوسیوں کو وہ کھانا کٹوری میں ڈال کے دے دی انہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے ابھی کل کے لیے رکھا ہے اور یہ میں نے میرے رات کے لیے رکھا ہے وہ اس میں سے نکالتی تھی اس سے زیادہ وہ اس میں برکت موجود ہوتی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے پڑوسیوں کے حقوق تو آپ علیہ السلام نے بڑے وسیع انداز میں بیان کی ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق اس انداز میں بیان کیے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق اس قدر مجھے بتایا ہے کہ صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف لائک ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا تو اس لیے آپ علیہ السلام نے کہ حدیث شریف کا بھی یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر اپنی گھر کی دیوار اگر اونچہ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ والے پڑوسی سے پوچھ لیں کہیں اس کے گھر کی طرف جو ہوا آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ اس لحاظ سے اور اچھا کھانا تو ویسے بھی اگر بنایا جائے تو اس کے لیے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو ہے تھوڑا سا زیادہ کر لیں تاکہ اپنے پڑوسی کو دے دیں گے آپ اچھا کھانا پکائیں گے اس کی خوشبو اس کے گھر میں جائے گی آپ اس کو نہیں دیں گے اس کا دل دکھے گا یہ دیوار کی بات نا جو اپنے پڑوسی سے پوچھ کے کہا نا آپ نے تو وہ تو میرے خیال میں ہمارے مذہب میں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ قبر میں بھی ہمارا پڑوسی اچھا ہو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو یہ ہمارا ایمان ہے تو میں جبران صاحب سے گزارش کروں گی کے قنات رسول مقبول صاحب پیش کریں صلات و سلام علیہ کے رسول اللہ علیہ وآلہ 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 صحابی کا یا حبیب اللہ جیسا کہ آپ نے عرض کی کہ عشرہ رحمت ہے اور یہ قبولیت کا سما ہے بیشتر کا ٹائم ہے آخری اور کلام بہت خوبصورت ہے مظفر وارسی صاحب کا لکھا کلام جہاں بھی ہوں سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سلتے گئے پس دیوار سلتے گئے میرا گھر سانس ان کی آگٹوں کے ساتھ چلتا گئے میرا گھر سانس ان کی آگٹوں کے ساتھ ساتھ چلتا گئے میرے دل کے دھڑکنے کی میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار چلتے گئے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار چلتے گئے گناہ گاروں درودِ والغانہ بھیج کر دیکھو سباہ اللہ گناہ گاروں درودِ بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغم میں کردار سنتے گئے وہ اپنے امتی کا نغم میں کردار سنتے گئے کھڑے رگتے گھلے طاقت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رگتے گھلے طاقت بھی دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدایں بھی شہِ عبرار سنتے گئے فقیروں کی صدایں بھی شہِ عبرار سنتے گئے ہمارے ناظرین جتنے موجود ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ٹیلیویزن کے ذریعے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ شیر میں شامل ہو جائیں کیونکہ بڑا کمال کا شیر مزفر وارسی صاحب نے لکھا کہ میں صدقے جاؤں کی رغمت لِلِ عالمینی کے ساتھ بھائی پکارو چاگ جتنی بار وہ ہر بار سنتے گئے پکارو چاگ پکارو چاگ جتنی بار مزفر مزفر جبیں کسی محفے میں مزفر 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 خوبصورت جو انداز مزفر 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 مزفر